بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو وہاں کا کوئی بھی چیف ارگنیزر ہو لیکن یہ کسی بھی طرح سے ان کو کیا کرتے ہیں پریشرائز کرتے ہیں تاں کہ وہ اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ نکالیے مثال کی طور پر ایک ٹھیکے دار ہے جس طرح ہماری نارمل ہمارے کیسز میں ایک ٹھیکے دار ہے وہ کیا کرے گا جس پولیٹیشن کے ساتھ اس کا اپنا انٹرسٹ ہوگا اس کے ساتھ وہ لنک ہوگا وہ اس کو پریشرائز کرے گا وہ ایک چاہے گا کہ ایک وہاں کا انجینئر کو اپنے کنٹرول میں کرے گا وہ کسی طرح پریشر ڈال کے وہ پروجیکٹ خود لینے کی کوشش کرے گا تاں کہ وہاں سے وہ کیا کرے ارننگ کر سکے they are focused on maximizing their own benefits interest groups often organize a social group or social groups with a common objective it is possible to mention entrepreneur association trade unions or certain special interest movements human rights environment protection etc اب یہ public goods کے اندر یہ جو میرے example دیں آپ کو یہ چھوٹے level کی example ہیں ہم ایک دیکھتے ہیں کہ major example جو بڑے level پہ جو اس کو impose کیا جاتا ہے اگر مثال کی طور پہ ایک dam بننا ہے ٹھیک ہے یا ایک hospital بننی ہے کسی علاقے کے اندر ایک zillah کے اندر ایک district کے اندر ایک hospital نے بننا ہے اس کا قیام لازمی اصد ضروری ہے اب ہوگا کیا وہاں پہ کہ جو لوگ اس کے ساتھ لنکٹ ہوں گے اب وہاں کے کیا ہوں گے health workers بھی ہو سکتے ہیں وہاں پہ organizations ہو سکتے ہیں welfare organizations ہو سکتے ہیں وہاں کے politicians ہو سکتے ہیں وہاں کی عوام ہو سکتے ہیں اور وہاں کے factory ہو سکتے ہیں کہ جو اس facility کی نہ ہونے کی وجہ سے اب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یہ سارے لوگ یہ combine ہوں گے وہ کیا کریں گے وہاں کے unions ہو سکتے ہیں وہاں کے doctors ہو سکتے ہیں یہ سارے مل کے کیا کر سکتے ہیں اس government پہ یا اس legislative body کے اوپر جو کہ اس کام کو approve کرے گی اس کے اوپر pressure ڈال سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو اور اس کو آپ ہمیشہ focus کرو اور اس کو ہمارے لئے اس project کو indoors کرو اور اس کو بناو تاں کہ ہمارے لئے یہ project کو یہ choice ہمارا interest ہے اور یہ project ہمارے لئے لگنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں آپ کے interest groups in the public choice اب the different objectives of interest groups divide them into two categories اب یہ جو pressure groups ہوتے ہیں جو اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں کسی بھی مقصد کے لئے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں sporting ایک ہوتے ہیں protective sporting کون سے ہوتے ہیں they support political objectives and certain projects or interest for example institutions struggling against motorway construction sporting کیا ہوتے ہیں کہ ان کے سب زیادہ سیاسی مفادات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ جو کام ہونا ہوتا ہے وہ جو project یا public project لگنا ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے ان کا concern وہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کا گھر آ رہا ہے اس میں motorway کی construction میں وہ ہمیشہ کیا چاہے گا کہ چلو ہم یہ motorway بن رہا ہے ہم یہ کریں گے کہ یہ motorway ہمارے لئے فائدے مند ہے اس کو بننا چاہیے we will demolish our home ہم اپنا گھر گرا جیں گے اور یہ یہاں میں بننا چاہیے اس سے ہمارے سیاسی فائدہ بھی ہوگا اور اس سے ہمارے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا ان کو ہم کیا کہتے ہیں they are supporting characters in the pressure interest group second one is protective their objective consists in protecting and representing certain social groups often with a close social interest groups can also be divided into individual categories by how they can influence various political groups and other representatives of power in democratic processes possible way includes the following protective goals ہوتے ہیں یہ وہ group ہے جو ایک خاص مقصد کے لیے اپنے خاص لوگوں کی group کو represent کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو مقصد ہوگا interest ہوگا وہ اپنے خاص group جس سے وہ belong کرتا ہوگا وہ اس کا group اس کا خاص مقصد ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ project اس group کے favorable ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو endorse کروائے گا اگر نہیں تو وہ اس کو کبھی بھی accept نہیں کرے گا مثال کے طور پر road ہے ایک road ہے خاص community کو نہیں آرہا تو وہ اگر وہ اس کا group وہ اپنے اب وہ بندہ concern کس کے اپنی community کا ہے ٹھیک ہے اس کی community کو اگر وہ نہیں آرہا تو وہ کیا کرے گا وہ وہاں بھی protest کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ road اس کے group کو آئے تاں کہ جس سے وہ اس کے اپنا جو social group جس سے وہ belong کرتا ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اس کو ہو اب ان کے کچھ اور طریقے ہوتے ہیں اپنی representation شو کرنے کا کسی بھی democratic process کے اندر یہ جو protective group ہوتا ہے کسی بھی democratic process کے اندر ان کے اپنے کچھ طریقے ہوتے ہیں اپنی power کو شو کرنے کا possible way include the following utilizing information and expert activities interest groups take advantages of the knowledge they have in their professions and try to protect or support their interest for instance financial experts advisory activities advocating changes in the banking regulation system اب سب سے پہلا کیا ہوتا ہے یہ گروپ کیا کرتا ہے کہ جو مختلف طریقے use کرتا ہے influence کرنے کا اس لیجسلیٹر باڈی کو سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہ expert activities وہاں پہ کرواتا ہے مثال کی طور پہ ایک road کی construction ہو رہی ہے وہ وہاں پہ کیا کرے گا کسی انجینئر کو کسی سرویر کو وہاں پہ وہ hire کرے گا اور اس سے وہ best اس کی opinion لے کے وہ suggest کرے گا وہاں کے politicians کو کہ یہ best possible وہاں مارے پاس alternate ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ سب کو ہوگا تو ہم چاہیے کہ اس expert advice سے ہم اپنے لئے فائدہ زیادہ حاصل کر سکیں then entering active politics this is possible anytime during an election terms this is problematic with regards to the interconnection between genuine politics and interest groups and ambiguous intentions دوسرا کیا ہوتا ہے جو بندہ زیادہ active ہو politics کے اندر ٹھیک ہے politically جو بندہ زیادہ active ہو اب وہ اپنے کام ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وہ time جو کہ elections کا time ہوتا ہے یہ فائدہ ہم تب زیادہ اٹھا سکتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے جو politicians ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کام ہمارا کرو اور اس سے ہمارا فائدہ ہے بائی اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد جو ان کے پاس وہاں پہ معاشی اختیار ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے وہ جو پریشہ ڈالتے ہیں اس لیجسلیٹر باڈی پہ مثال کے طور پہ ایک trade union ہے ایک بازار کے اندر یا کسی بھی علاقے کہنا trade union ہے یا کسی بھی فیکٹریز کی آپس میں یونین ہے انڈسٹری کی یونین ہے تو وہ کیا کریں گے گورنمنٹ کو باؤنڈ کریں گے کہ آپ ہمیں ایک public good یہ provide کرو ہماری مثال کے طور پہ یہ ہمارے باس اتار انڈسٹریل سٹیٹ ہے اتار انڈسٹریل سٹیٹ ہے اس کو آپ کیا کرو کہ یہاں پہ ہمیں roll provide کرو اب یہ roll ان کے لئے public good ہے تو اب ان کے باس یہاں پہ economic pressure بھی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے ہمیں یہاں پہ roll provide نہ کیا ہم roll اپنی فیکٹریز کو بند کر دیں گے اب گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر فیکٹریز بند ہو گئی ہماری production بند ہو جائے گی ہماری production کم ہو جائے گی ہوتا ہے جو کہ ان کے اوپر پڑ جاتا ہے اس کے پاس violent activities violent protest to enforce their own interest for instance separatist groups for example rescue اب کچھ مومنٹس ہوتی ہیں جو violent activities ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ایک legislation ہو گئی یہ آپ کے against آپ کیا کرتے ہو violent behavior آپ شو کرتے ہو آپ activities جو اتجاج ہے آپ کا آپ اتجاج کرتے ہو اس کے خلاف اگر وہ آپ کے حق میں نہ ہو ایک public good اگر آپ کے حق میں نہیں ہے آپ کیا کرتے ہو وہاں پہ اتجاج ریکارڈ کرواتے ہو اس کے بعد ہے lawsuits prevalent attacks in court regarding public interest they can even threaten to convey an issue to international institutions اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ قانون کا سارا حاصل کر کے اس کام کو ہونے دیتے ہو یا ہونے سے روکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے مثال یہ طور پر jobs ہے ٹھیک ہے اب jobs آگئی ہیں اگر آپ اس سے effect ہو رہے ہو اور آپ کے against جا رہا ہے آپ کیا کرتے ہو court پہ stay لے لیتی ہو ایک project آپ کے یہاں لگنا ہے road کا وہاں پہ ڈلنا ہے آپ کیا کرتے ہو اس کام کے against stay لے لیتی ہو court کے اندرس court آپ کو وہاں پہ پیشی پہ stay دیتی ہے یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا اتھیار ہوتا ہے جس کو use کر کے آپ pressurize کر سکتے ہو کس کو government کو ٹھیک ہے یہ کچھ طریقے ہیں جس سے government کو pressurize کیا جاتا ہے legislative body mostly pressurize کیا جاتا ہے کہ وہ provision of public goods جو public choice ہے جو لوگوں کو اس نے provide کرنی ہے public goods ان کو کس طرح provide کرنا چاہیے اور کن کن کو provide کرنا چاہیے یہ pressure group کون سے ہوتے ہیں انہوں کس طرح اپنا اثر ڈالتے ہیں government پہ یہ آج ہم نے پڑھا ہے آج ہوں